بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اردو قوائد میں آج ہمارا موضوع ہے اسم کی اقسام تعداد کے لحاظ سے واحد اور جمع جمع سالم جمع مقصر اور جمع الجمع اسم کی اقسام تعداد کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں واحد اور جمع واحد وہ اسم جو کسی ایک شخص چیز یا جگہ کے لئے بولا جائے یا جس سے کسی چیز کا ایک ہونا ظاہر ہو واحد کہلاتا ہے مثال کے دور پر یہ دوہ ہر مرز کے لئے مفید ہے خورم نے نئی کتاب خریدی ان مثالوں میں دوہ اور کتاب ایسے اسم ہیں جو اپنے ایک یعنی واحد ہونے کو ظاہر کر رہے ہیں لہذا یہ واحد ہیں جمع وہ اسم جو کسی ایک سے زیادہ اشخاص چیزوں یا جگہ کے لئے بولا جائے یا کسی چیز کا ایک سے زیادہ ہونا ظاہر ہو جمع کہلاتا ہے مثال کے طور پر پرانے واقعات کو دھرانے سے کچھ فائدہ نہیں میں نے اخبارات اور رسائل خریدے ان مثالوں میں واقعات اخبارات اور رسائل ایسے اسم ہیں جو اپنے ایک سے زیادہ یعنی جمع ہونے کو ظاہر کر رہے ہیں بس یہ جمع ہیں جمع کی صورتیں جمع کی دو صورتیں ہوتی ہیں جمع سالم اور جمع مکسر جمع سالم کسی لفظ کو واحد سے جمع بناتے وقت اگر واحد کی اصلی صورت قائم رہے تو اسے جمع سالم کہتے ہیں جیسے زاکر سے زاکرین جمع مکسر کسی لفظ کو واحد سے جمع بناتے وقت اگر واحد کی اصلی صورت قائم نہ رہے تو اسے جمع مکسر یا جمع غیر سالم کہتے ہیں جیسے کتاب سے کتب جمع سالم بنانے کے طریقے واحد سے جمع بنانے کے چند قائدے اسم واحد کے آخر میں علف یا حے کی جگہ بڑیے لگانے سے جمع بنا لیتے ہیں جیسے بکرا کا علف ہٹا کر بڑیے لگانے سے بکرے اور پیالے کا حے ہٹا کر بڑیے لگانے سے پیالے بن جاتا ہے یہاں پر ہمارے پاس واحد کے جمع دیے گئے ہیں تو آئیے واحد کے جمع بناتے ہیں انڈا، انڈے بیٹا، بیٹے پودا، پودے دروازہ، دروازے تارہ، تاری حصہ، حصے پودا، پودے کیڑا، کیڑے دببا، دببے نکشہ، نکشے پرندہ، پرندے توفہ، توفے اگر مونس اس سمتانیس کے آخر میں چھوٹی یہ ہو تو جمع بنانے کے لیے اس کے آخر میں علف اور نمگنہ لگا دیتے ہیں جیسے لڑکی کی چھوٹی یہ ہٹا کر علف اور نمگنہ لگانے سے لڑکیاں بن جاتا ہے آئیے مثالیں دیکھ لیتے ہیں چابی، چابیاں لکڑی، لکڑیاں روٹی، روٹیاں کھڑکی، کھڑکیاں نیکی، نیکیاں کہانی، کہانیاں تتلی، تتلیاں بچی، بچیاں کرسی، کرسیاں مرغی، مرغیاں گاڑی، گاڑیاں سبزی، سبزیاں اگر کسی اسم کے آخر میں تے یا ہے ہو تو جمع بنانے کے لیے ان کو ہٹا کر آخر میں علف اور تے لگا دیتے ہیں جیسے خدمت کا تے ہٹا کر علف اور تے لگانے سے خدمات اور ذرے کا ہے ہٹا کر علف اور تے لگانے سے ذرات بن جاتا ہے آئیے مثالیں دیکھ لیتے ہیں عبادت، عبادات اشارہ، اشارات موجزہ، موجزات مولمہ، مولمات حکایت، حکایات برکت، برکات حضرت، حضرات واقعہ، واقعات لذت، لذات درجہ، درجات نغمہ، نغمات حادثہ، حادثات عربی اور فاسی کے چند واحد الفات دیے جا رہے ہیں جن کے آخر میں علف اور تے لگانے سے جمع بنائی جاتی ہے مثال کے طور پر اتفاق، اتفاقات اثر، اثرات احسان، احسانات انام، انامات باغ، باغات مکان، مکانات زیور، زیورات سوال، سوالات خطرہ، خطرات صفحہ، صفحات مشکل، مشکلات نشان، نشانات کاغذ، کاغذات جنگل، جنگلات خواہش، خواہشات بعض اوقات بے جان واحد مذکر کے آخر میں یہ نون لگانے سے بھی جمع بنائی جاتی ہے جیسے عابد کے آخر میں یہ نون لگانے سے عابدین بن جاتا ہے انہیں لکھنے اور یاد کرنے کی مشکل جئے مثال کے طور پر حاسد، حاسدین قائد، قائدین متاثر، متاثرین ماہر، ماہرین منافق، منافقین ملازم، ملازمین مخالف، مخالفین مشرق، مشرقین مسلم، مسلمین مومن، مومنین قانون، قوانین فریق، فریقین واحد اسم کے آخر میں یہ انونگنہ لگانے سے بھی جمع بنائی جاتی ہے مثال کے طور پر آواز، آوازیں بھیر، بھیڑیں تصویر، تصویریں چیز، چیزیں سڑک، سڑکیں شاخ، شاخیں شکل، شکلیں فصل، فصلیں صفت، صفتیں کرن، کرنے عورت، عورتیں قیمت، قیمتیں دال، دالیں لکیر، لکیریں آفت، آفتیں پینسل، پینسلیں جماعت، جماعتیں دکان، دکانیں رات، راتیں شام، شامیں اینک، اینکیں کتاب، کتابیں گیند، گیندیں میز، میزیں دعوت، دعوتیں مسجد، مسجدیں نہر، نہریں نماز، نمازیں مونس اسم کے آخر میں حمزہ یہ ننگنہ لگانے سے جمع بنائی جاتی ہے مثال کے طور پر دعا دعائیں بلا بلائیں خطا خطائیں دوا دوائیں صدا صدایں خوشبو خوشبویں وفا وفائیں ماں مائیں سزا سزائیں جمع مکسر بنانے کے طریقے جمع مکسر یا جمع غیر سالم بنانے کا طریقہ جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جمع مکسر بنانے میں جمع کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے آئیے مثالیں دیکھ لیتے ہیں تاجر سے تجار جس سے اجزہ اثر سے آثار رائے سے آرہ جزیرہ سے جزائر تکلیف سے تکالیف شریف سے شرفہ توفہ سے تہائب دلیل سے دلائل حاجت سے حاجات امیر سے عمرہ شجر سے اجار برکت سے برکات آفت سے آفات حکم سے احکام کافر سے کفار عدیب سے ادبا مر سے امراض امت امم سبب اصباب فن فنو آیت آیاج سطر سطور نتیجہ نتائج نبی انبیاء خبر اخبار قائدہ قوائد جاہل جولہ ذکر اذکار عیب ایو وارس ورسہ سوم سیام شیر اشار عالم علماء نکتہ نکات شخص اشخاص جمع الجمع جمع الجمع بعض عربی اسمہ ایسے ہوتے ہیں جن کو جمع سے دوبارہ جمع بنا لیا جاتا ہے وہ اسمہ جو جمع سے دوبارہ جمع بنا لیے گئے ہوں انہیں جمع الجمع کہتے ہیں یہاں پہ ہمیں مثالیں دی گئی ہیں واحد جمع اور جمع الجمع کی پہلی مثال ہے خبر اخبار اخبارات رکم رکوم رکومات نادر نوادر نوادرات رسب رسوم رسومات فتح فتو فتوحات جوہر جواہر جواہرات وجہ وجو وجوہات لکب القاب القاب عجیب عجائب عجائبات دوا عدویات مجھے امید ہے آپ کو جمع الجمع اور جمع مقصر اور جمع سالم اور اچھے سے سمجھ میں آگئے ہوں گے ان کو لکھنے اور پڑھنے کی مش کیجئے اگلے سبق تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ